بسم اللہ الرحمن الرحیم منیر شاہ جی منیر شاہ تازہ ترین صورتحال سے آگاہ کیجئے گا ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں کراچی بلدیٹون کے اس علاقے میں جہاں پہ بہت غیور عوام رہتی ہے یہاں کے جو علاقے کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو لوگوں سے جو کمنٹس لیے لوگوں سے جو بات کی تمہیں کہنا بھی یہ کہ یہاں اس علاقے کا کوئی بھی والی وارث نہیں ہے لہذا اس کے آگے اور بھی کمنٹس ہم لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ یہاں کیا صورتحال ہے آپ ہمارے ساتھ رہے گا جی بھائی میں ریاستان ڈیوال بات کر رہا ہوں علاقے کے بارے میں ہمارے علاقے کے مسائلیں آپ دیکھ لیں میں آپ لوگ کا بہت شکر گزار ہوں کہ آپ لوگ نے قیمتی وقت نکال کے ہماری طرف آئیں یہ حالت آپ دیکھ لیں نالہ کھدہ ہوا ہے پتہ نہیں کب بند ہوگا اس میں وہ ڈال لیے کیا بولتے ہیں کیبل ڈالوا دیئے انہوں نے اور سارا روڈ ہمارا خراب ہے تقریبا لیڈی جہاں آپ یہ دیکھیں سارا پانی پانی ہے اور طرف راستہ بلکل نہیں ہے آپ اس میں لڑ کے گلیوں کی نالیوں کے پانی کیچڑ کی وجہ سے آپ اس میں لڑتے رہتے ہیں کتنے رکشے الٹتے ہیں کتنے گاڑیاں سب سے پہلے تو ہمارے یہاں پر مسئلہ یہ لائک ہوتا ہے بارش رحمت زحمت بن جاتی ہے پانی کے نکاسی کا کوئی راستہ نہیں ہے یہاں پر یہ جو گلی ہے میرا جو مصطفہ واری مدرسہ بھی اس میں کافی بڑا اور بڑی مسجد ہے یہاں پر پانی کا بہت بڑا ریلہ آتا ہے کورمیٹ کو یہی پیغام دینا چاہ رہے ہیں کہ بھئی یہ گلیاں ہمارے لیے یہاں ایک ڈسپینسری ہو جائے ایک سرکاری سکول کا انتظام ہو جائے اور یہ گیز بجلی کا جو مسئلہ ہے اور یہ سیوریج کا مین مسئلہ مین روڈ پر یہ سیوریج کا ہے جو آپ کو گلیاں دکھ رہی ہیں بھئی ان کو بتاؤ دو ہفتے تک اسی طرح رہے گا دو ہفتے بعد اس کیچڑ کے سوپنے کا کوئی سبب بنے گا تو نمازی حضرات ہیں نمازی حضرات جاتے کپڑے ناپاک ہو جاتے ضعیب آفراد ہیں وہ اکثر گر جاتے بچے گھٹر میں گر جاتے ہمارے نہ سیوریج کی نکاسی ہے ادھر نہ ہمارے پاس کوئی ادھر سے کمیٹی سے کوئی بندہ آتا ہے کہ ہماری صفائی کے لیے کچھرے کے لیے کوئی سرکاری اسکور بھی نہیں ہے یہاں پہ سمجھیں نہ کوئی ہسپتاد ہے سرکاری نہ کوئی نماز کے لیے آپ چلیں نہ وہ مسجد یہ ہوتے کہ ادھر میٹی بہت ہوتی ہے اور روڈ پکے نہیں کر رہے ناظرین جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ یہاں پہ عمر رسیدہ لوگ بھی ہمارے ساتھ موجود تھے ان لوگوں نے بھی یہاں کے جتنے بھی حالات ہیں وہ سب حالات بتائے علاقے کے ذمہ دار لوگ جو ہیں انہوں نے بھی یہاں پہ سب کچھ بتایا کہ یہاں روڈ کے کیا مسئلہ ہے سیورج کے کیا مسئلہ ہے کوئی ڈسپنسری نہیں ہے بہت خستہ حالت ہے ہماری چیف کیمرمن شہداد حسین کے ساتھ مونیر شاہ این این نیوز کراچی خبر شامل کریں گے خانپور سے جہاں ڈینگی کا ایک اور کیس منظر عام پر آ گیا محبو احمد میں ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی مزید تفصیلات جانے کے شیخ حمیر ددین حاکم کی اس رپورٹ میں خانپور میں ایک اور ڈینگی کا مریض سامنے آ گیا محبو احمد نامی شخص ڈینگی وائرس کی تصدیق ہو گئی ہے این این نیوز نے مریض کی سرکاری میڈیکل رپورٹ حاصل کر لی رپورٹ میں ڈینگی وائرس پوزیٹیو واضح طور پر پڑھا جا سکتا ہے رپورٹ لیول انتہائی خطرناک حد تک کم ہے متاثرہ محبوب احمد شہری علاقہ رحمان کلومی کا ریحشی ہے مریض کو تحصیل ہیڈ پورٹر ہسپتال سے شیخ زید ہسپتال رحیم ارخان ریفر کر دیا گیا ہے شیخ حمیر ددین حاکم تحصیل رپورٹر این این نیوز خانپور روح کریں گے کہرور پکا کا جہاں گورمنٹ ہائر سکینڈری سکول رند جادہ میں کشمیری عوام سے زارے یک جہتی کے لیے ریلی نکالی گئی ریپورٹ کر رہے ہیں حسنین خان رند کہرور پکا گورمنٹ ہائر سکینڈری سکول رند جادہ بلاک نمبر ون میں سکول کے بچوں اور ٹیچر نے کشمیری بہنوں اور بھائیوں سے زارے جک جہتی کے لیے ریلی نکالی ریلی مارکٹ رند جادہ سے ہوتی ہوئی امام بارگاتہ کے اختدام پذیر ہوئی ریلی میں سکول کے بچے اور ٹیچر شریک تھے ریلی کی قیادت گورمنٹ ہائر سکینڈری سکول رند جادہ کے سینئے ٹیچر جوید اقبال کا رہے تھے ریلی میں کشمیر بنے گا پاکستان کے نعروں کی گوئی تھی ریلی میں بچوں نے ہاتھوں میں فلیکس اور چارٹ اٹھا رکھے تھے جس پر کشمیر بنے گا پاکستان پاکستان زندہ باد اور کشمیر کو ازاد کرو کے نعرے درج تھے سینئے ٹیچر جوید اقبال بلوچ نے میڈیا ٹیم سے گفت کو کرتے ہوئے کہا کہ ادا کیوں نہ کرنا پڑے کیمرہ ٹیم وقاس فیصل کے ساتھ حسنین خریند اے این این نیوز کہہ روڑ پکا خبر شامل کریں گے پسرور سے جہاں مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر فاروق مائر انصاف صحت کارڈ پروگرام کے تحت بیالیس ہزار خاندانوں میں کارڈ تقسیم کریں گے جس کی بدولت مستق خاندان سات لاک بیس ہزار روپے تک کا علاج مفت کرا سکیں گے ریپورٹ کر رہے ہیں الباس بیک پسرور پاکستان تحریک انصاف صحت کارڈ کا پسرور میں مرکزی ڈپٹی سیکرٹری جنرل پاکستان تحریک انصاف عمر فاروق مائر نے افتتاہ کر دیا جس میں پسرور بارکی لاکھوں کی عبادی میں بطالیس ہزار خاندانوں میں انصاف صحت کارڈ تقسیم کیے جائیں گے افتتاہی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے عمر مائر نے کہا کہ وزیراعظم کے وزن کے مطابق آئندہ دو برس کے دران ڈیڑھ گروہ سے زائد خاندانوں میں کارڈ تقسیم کیے جائیں گے حکومت کے اس اہم کارنامہ سے مستحق افراد سات لاکھ بیس ہزار پے تک کا علاج فری کروا سکیں گے افتتاہی تقریب سے خطاب علماس بید تسیر رپورٹر اے این این نیوز پسرور خبر شامل کریں گے دنیا پر سے جہاں نواہی علاقے چک نمبر 311 و بی کے ریائشی لاپتہ 23 سالہ نوجوان کا تحال پتہ نہ چل سکا پولیس خموش تماشائی علاقہ مکین سراپا اے تجاج رپورٹ کر رہے ہیں شہباز اکمل عجیب بالکل یہ دنیا پر کے نواہی گاؤں 311 و بی کا واقعہ بتایا جا رہا ہے جس میں 23 سالہ محمد حسنین جو دو بچوں کا باپ بھی بتایا جاتا ہے وہ پرسرار طور پر جو ہے ایک ہفتہ قبل سے غائب ہے جس کے والدائن کا کہنا ہے کہ وہ گھر سے اپنی بہن جو مزفر گھر میں رہتی ہے ان کو ملنے کے لیے گھر سے گیا تھا لیکن نہ تو وہ مزفر گھر پہنچا ہے اور نہ ہی وہ واپس گھر آیا ہے جب والدائن کو پریشانی کا سامنا ہوا تو انہوں نے بچے 23 سالہ حسنین کی تلاش شروع کر دی لیکن تحال محمد حسنین کا کچھ اتا پتا معلوم نہیں ہے والدہ والد اور بھائی کا کہنا ہے کہ انہوں نے اس سلسلے میں پنجاب پولیس تھانا صدر سے بھی رابطہ کیا لیکن ان کی طرف سے کوئی مؤثر جواب نہ دیا گیا بلکہ انہیں جو ہے ٹال مٹول سے جواب دیئے گئے تو انہوں نے آئی جی پنجاب وزیراعلا پنجاب اور ڈی پیو لودھرہ ملک جمیل زفر سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ اس واقعے کو سنجیدگی کے ساتھ لیں اور ہمارے بچے کی نہ صرف پرسرار گمشدگی کی رفت درج کریں بلکہ اس کی تلاش بھی کی جائیں خبر شامل کریں گے کوٹ ادو سے جہاں تھانا محمود کوٹ پولیس کی جرائم پیشہ ناصر کے خلاف کاروائیاں جاری اس حوالے سے مزید تفصیلات جانے گے نیاز احمد کی اس رپورٹ میں جی بلکہ کوٹ ادو تھانا محمود کوٹ پولیس کی جرائم پیشہ افراد کی خلاف کاروائیاں تیزی سے جاری ہیں کاروائی کے دوران قتل کے دو ملزمان اشتیاری کو گرفتار کر لیا گیا ہے ملزمان کے قبضے سے عالی قتل اور نجاز اسلاح بھی برامت کر لیا گیا ہے پولیس نے ملزمان کو حوالات میں بند کر کے مزید کاروائی شروع کر دیا ہے خبر نگر سے فیلحال اتنا ہی مزید خبروں اور اپ ڈیٹس کے لیے وزٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ www.annhd.tv موسیقی